نمازی نہیں پڑھتا ہے آپ کہتے ہیں کہ حدیث مایہ ہے جو مغرب کی نماز چھوڑتا ہے اولاد سے برکت ختم ہو جاتی ہے اولاد سے فرمابرداری ختم ہو جاتی ہے مگر وہ صاحب دس بچے کا باپ ہے بچوں کی بیچ میں مستجھ چھومتا رہتا ہے آپ کہتے ہیں کہ حدیث مایہ ہے کہ جو عشاء کی نماز چھوڑتا ہے اس کی نیند سے راحت ختم ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں کہنے سننے کی بات ہے چونکہ لوگ دنیا داروں کا چہرہ دیکھتے دیکھتے دل اتنا سخت ہوتا ہے اب میں قرآن پڑھاتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہنے سننے کی بات ہے میں حدیث بتاتا ہوں لوگوں کو وصواص رہی رہا لوگوں کا عمل ایک تو عمل ختم ہو گیا اور وصواص بھی کمزور ہو رہا فوری کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے فوری کہتے ہیں رسول اللہ کہاں ہے فوری کہتے ہیں غوثِ آزم کہاں ہے اللہ رب العزت تمہاری شہر رکھ سے زیادہ قریب اللہ کہتا ہے نَحْنُوْ اَقْرَبُواْ اَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِی وہ شہر رکھ اس سے زیادہ میں قریب ہوں مصطفیٰ کے بارے میں اللہ کہتا ہے النبی اولا بالمومن من انفس ہی یہ نبی مسلمانوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں غوثِ آزم کہتے ہیں کہ اگر میرا کوئی مرید مغرب میں اس کا سطر کھلے تو میں مشرق میں رہوں تو اس کے سطر کو میں ٹھاپ دیتا ہوں جس طرح یہ آسمان ساری زمین کو گھیرے ہوا اسی طرح میرا یہ ہاتھ میرے سارے مریدوں کو گھیرے ہوا غوثِ آزم کی انعیت تو آتی ہے جب میں سنکٹ میں گھرتا ہوں یا غوث المدد کہتا ہوں بیوی بال بچے ماں باپ یہ سب بات میں آتے ہیں غوثِ آزم کی مدد سب سے پہلے پہنچ جاتی ہے پہنچتی ہے مگر سر سے لے کے پاؤں کا گناہوں کی خلاصت میں دوبنے والا اسے کوئی حق نہیں پہنچتا یہ بولے کہ اللہ کہاں ہے یہ بولے کہ رسول اللہ کہاں ہے یہ کہے کہ غوثِ آزم کہاں ہے گریبان میں جھانکے دیکھ کہ تُو کہاں کھڑا ہے اللہ تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے مگر یہ بتا کہ تُو کہاں ہے مصطفیٰ تیری جان سے زیادہ قریب ہے مگر یہ بتا کہ تُو کہاں ہے میرا سارا کاروبار کافروں ہندووں جیسا میری شادی میری منگنی میرا کاروبار سب کافروں جیسا اور کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے صبح سے لیکن شام تک ایک ہزار کی بستی میں دس دانت ٹوٹے بوڑھے صرف مسجد بنظر آتے ہیں اور نو سو نفے لوگ رات کے دو بجے سو کر دن کے دس بجے اٹھ کر مسجدیاں کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کہا ہے اللہ تیری شہیرک سے زیادہ قریب ہے یہ بتا دے کہ تُو کہا ہے مصطفیٰ کی روح تیرے ہر گھر میں موجود ہے مگر یہ بتا دے تُو کہا ہے تیرے گھر میں سنیمہ چل رہا ہے تیرے گھر میں کرینہ ناچ رہی ہے تیرے گھر میں سلمان خان شارو خان ناچ رہا ہے یعنی فلمیں چل رہی ہیں اس میں وہ سارے ایکٹر ناچ رہے ہیں اور کہتا ہے کہ تیرے بچے سارے لوگ مل کے اس تماشا کو دیکھ رہے ہیں نہ تلافت ہے نہ عبادت ہے نہ حدیث پاک کی روایت ہے اور کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کہا ہے مصطفیٰ تیری جان سے زیادہ قریب ہے مگر یہ بتا دے کہ تُو کہا ہے میرے جینے کا انداز گھر بنانا کپڑا پہننا شادی بیا کرنا بال بچوں کی تربیت کرنا سارا انداز انداز کافرانا اور سوچتے ہیں کہ ہم سے سلوک و مومنانا انداز کا کہ خدا رحمتوں کی پاریش ہم پر کر دے ایسا نہیں ہوتا ہے اس دنیا میں کہ آدمی چلے پورا اور وقت تعبہ پہنچ جائے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم مانے شیطان کی اور رحمان کی رحمتیں مجھ پر ناصل ہو جائے آج جس حال میں میں ہوں یہ سمجھ لیں کہ مصطفیٰ کی وجہ سے میری آبرو پچ رہی ہے ورنہ آمال اتنے گندے ہیں کہ ہم جینے کا حق نہیں رکھتے سمین میں تھسا دیے جائیں اگر بچ رہا ہو تو صدقہ رحمت اللی العالمین کا ہے کہ ہم پورا ہو کے باوجود بچ رہے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت نارے تکبیر نارے رسالت زندہ بات زندہ بات اللہ کہاں ہے یہ مت بول کہ تُو کہاں ہے تیرے لوگ کہاں ہے یہ سرزمین میں یہ زمین اللہ کی یہ آسمان اللہ کا یہ دیہوی ساری روزیاں اللہ کی یہ اوکسجن جس میں میں سانس لیتا یا سب دیہوی اللہ کی یہ سارے فلفروٹس ویزیٹیبل سب اللہ کے دیہو ہیں یہ سرزلے کے پاؤں تک مہا سنتوں نعمتیں اللہ کی یہ ساری نعمتیں اللہ کی تو جو اللہ کی زمین پہ رہے اور کام شیطان جیسا کرے اور یہ امید رکھے کہ رحمتوں کی بارش ہوگی نہیں ہوتا اس دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے جو آدمی منمانے ٹھنگ سے جیے اور سوچے کہ میں صحت مند رہ جاؤں اس دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے ہر چیز کا ایک سلیقہ ہے ہر چیز کا ایک سسٹم ہے ہر چیز کا ایک نظام ہے اسی سسٹم کو بتانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے کہ میرے محبوب کو دیکھ زندگی گزار اگر تو مصطفیٰ سے ہنٹ کے جئے گا تو چہنم کی آگ تو وہاں ہے دنیا میں رسوائی کی آگ میں جلے گا اور اگر تو نے میرے محبوب کی پیروی کی جنت تو وہاں ملے گی دنیا کی سلطنت اور حکومت یہاں مل جائے زندہ واد زندہ واد خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز پا منزل نخواہد رسید جو مصطفیٰ سے ہنٹ کے جئے گا کبھی منزل مقصود پر نہیں پہنچے گا آج یہ اگر اللہ رب العزت اگر ہماری ہر خطا کی پکڑ کرتا تو نہ میرا باپ زندہ رہتا نہ میرا دادا زندہ رہتا نہ میرا پردادا زندہ رہتا یہ تو کہیں کہ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ میرا رب فوری گناہوں کی پکڑ نہیں کرتا ہے اس لئے ہم بچے ہیں میری عابرو بچی ہے میرا سماج بچا ہے میرا گھر بچا ہے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کی فوری پکڑ نہیں کرتا اس لئے میں بچا ہوں وانا میرے دادا اسی وقت زمین میں دھز گئے ہوتے جب انہوں نے زہر کی نماز چھوڑی تھی میرے پردادا نے جب انہوں نے زمان سے چھوٹ نکالا اسی وقت اس کی زمان میں لقوہ کا مرض ہو جاتا وہ مر جاتا زمین میں دھز جاتا یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ گناہ کو دیکھتا ہے اب پردہ پوشی فرماتا ہے اور یہ دنیا تارول عمل ہے تارول جیسا آخرت یعنی تارول جیسا آخرت ہے بدلے کی دنیا وہ ہے جو مرنے کے بعد کی دنیا what the day of judgment وہ ہے بدلے کی دنیا وہاں ہے مرنے کے بعد یہاں نہیں ہے وہاں ہر سیاہ و سفید کا حساب ہوگا مرنے کے بعد ہر black and white کا حساب ہوگا مرنے کے بعد یہاں نہیں ہے یہاں اعمل ما شیط جو تیرے دلم آتا ہے کر یہ آزادی اللہ نے لی ہے اللہ کی زمین ہے اللہ کی دیہوی زندگی ہے تیری مرضی میں جو آتا ہے کر البتہ یاد رکھنا کما تدین و تدان جیسا کرے گا ویسا انجام پھوگتنے کے لیے تیار رہنا چونکہ تُو اللہ سے بھاگ نہیں سکتا اللہ تجھے پیدا کیا ہے تجھے موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کر کے تجھ سے حساب و کتاب لے گا اور ہر سیاہو سفید کا سارا ورنن ایک رجسٹر میں موجود ہے فَمَيَّعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرَيَّرَ وَمَيَّعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرَّيَّرَ رائی کے برابر بھی اس زمین پر نیکی ہوگی تو وہاں دیکھا جائے گا اور بدی ہوگی وہاں دیکھا جائے گا اسلام کی پیغمد تعلیمات کی سچائی یہی ہے پورے قرآن میں ایک سو چودہ صورتوں میں سب سے زیادہ جس کا بیان ہے وہ آخرت کا بیان ہے سب سے زیادہ جس کا چرچہ کم ہوتا ہے دنیا میں وہ آخرت کا چرچہ کم ہوتا ہے وہ جنت کا چرچہ کم ہوتا ہے جس کا بیان سب سے زیادہ قرآن میں سور فاتحہ سے لے کے سور ناز تک ہے چرچہ ہی نہیں ہوتا ستیسوا پارہ سالون سے لے کر کے ونناس تک پڑ جائیں ہر صورت میں صرف قیامت کا چرچہ صرف چہنم کا چرچہ صرف جنت کا چرچہ صرف مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا چرچہ اور چرچہ میری زبان پر سب سے زیادہ کیا ہے انجنیننگ کا ہے سب سے زیادہ مریڈیکل سائنس کا ہے سب سے زیادہ نوکری کا ہے سب سے زیادہ اچھا کھانے پینے کا ہے سب سے زیادہ محل کی تعمیر کرنے کا ہے اس لئے اللہ نے محل دیا سکون چھین لیا اللہ نے گاڑی دے دیا ہر دروازے پہ پہلے کہیں کہیں لاکھوں میں سے ایک دروازے پہ راجدود اور ایمبیسیڈر کار نظر آتی تھی اور آج تو پچیس پچیس لاکھ کی کاریں ہر دروازے پہ نظر آ رہی ہیں کار آ گئی سکون ختم ہو گیا مکان بن گیا دل اجڑ گیا زمین پہ زمین لوگ خرید رہے ہیں اور آرکیٹیکٹ کا کاروبار آج سب سے زیادہ ہے ریال اسٹیٹ کا کاروبار آج دنیا میں سب سے زیادہ ہے اور دولتوں کی فراوانی میں محبتیں اجڑ گئیں سماج اجڑ گیا چہرہ اجڑ گیا دل اجڑ گیا یعنی سب کچھ اجڑ گیا یہ آ گئے محبت ہی ختم ہو گئی سکون نہیں ہے سکون ملے گا کیسے چرچہ سب سے زیادہ دنیا کا جبکہ سب سے زیادہ چرچہ اللہ کا ہونا چاہیے سب سے زیادہ چرچہ دنیا کا جبکہ سب سے زیادہ چرچہ آخرت کا ہونا چاہیے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ تم نے زمین مانگی تھی مل گئی سکون تلاش کر تم نے نوکری مانگی تھی مل گئی اب سکون تلاش کر اب جب نوکری کرنے والا انجینئر پاسی کے فندے پہ لٹک رہا ہے جو ہمارے گھر میں ٹیلی ویزن کے پردے پہ ناشتا ہے وہ بمبئی میں پچاس کروڑ کے بنگلے میں رہنے کے باوجود وہ زہر کھا کے مر رہا ہے خودکشی کر رہا ہے تو اب تو کم سے کم آنکھ کھلنی چاہیے کہ جو مولوی کہتا ہے سچ کہتا ہے جو میرا مذہب کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے جب ساری چیزیں آ گئیں اور جب بمبئی کے محل میں خودکشی ہے امریکہ کے انجینئر چار منزلہ مکان سے کود کر بال بچوں سمیت جان دے رہا ہے تو پتا چلا کہ سکون تلب کا رشتہ نہ مکان سے ہے نہ دکان سے ہے نہ ڈاکٹر بننے سے ہے نہ انجینئر بننے سے ہے نہ زمین کی خریداری سے اللہ نے واضح طور پر کہا اللہ بذکر اللہ جت وین القلوب جان لے کے دلوں کو آرام تو صرف اللہ کی یاد ہی پہ ملتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت شانِ رسالت کانفرنس نارے تکبیر نارے رسالت مزے کی زندگی کا ایک ہی فور بولا ہے کہ آدمی اپنے گھر میں اپنے گھر میں اللہ کا چرچہ سب سے زیادہ کرے حضور کا ذکر سب سے زیادہ کرے اور ڈاکٹر انجینئر بندہ دو روٹی کمانے کے لئے نا تو دو روٹی کمانے کے لئے اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے سب کی روزی کا ذمہ لیا ہے کہ جو بھی زمین پر چوپایا ہے سب کی روزی اللہ کے ذمہ وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر چلنے والا جتنا چوپایا ہے سب کی روزی کا ذمہ اللہ لے لیا اللہ کہتا ہے لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْتَ اِبْلَاكُمْ غریبی کے در سے بچوں کو قتل مت کر میں تجھے بھی روزی دیتا ہوں تیرے بچوں کو بھی روزی دوں گا اور جب تر یہ ایمان پختا تھا تو حضرتِ انس کو اللہ نے ایک سو پیٹا عطا فرمایا جنابِ انس مصطفیٰ کی خدمت میں رہتے تھے حضور نے دعا دے دی اس دعا کا یہ فائدہ ہوا کہ دوسروں کے باق میں خجور سال میں ایک بار آتی تھی مگر حضرتِ انس کے باق میں سال میں دو بار خجور کی فصل آتی خجور کا پھل لگتا تھا اور اللہ نے اولاد میں برکت دے دی تو ایک سو بیٹے جنابِ انس کو ہو گئے ایک سو بیٹے کے بیچ میں جب ایک باپ بیٹھتا ہوگا تو کیسا لگتا ہوگا جیسے ایک چاند ستاروں کی چھرمٹ میں مسکرانا اور یہاں ہم دو ہمارے دو چہرے کی رونہ کو چھین لیا نوکری بھی ہے روپیہ بھی دو لاکھ ہے پھر بھی دو ہی اولاد پر اکتفا کرنا ہے کیوں؟ اس لیے کہ بچے کو اچھا ڈنگ سے پہانا ہے لکھانا ہے اور جب سے پڑھانے لکھانے کا جنون چھڑا یہ ڈاکٹر انجینئر بنانا آدمی نہیں بنانا یہ ڈاکٹر بنانا انجینئر بنانا ہے آدمی نہیں بنانا آدمی بنانے کی کوئی بات نہیں کرتا یہ ڈاکٹر بنانا وہ ڈاکٹر جو ماؤں میں بیٹھ کے کلنک کھولے ہوا ہے اور شام کے ٹائم میں پیتھولوجی والے سے دلالی لیتا ہے میڈیسین کی دکھان والے سے دلالی لیتا ہے اس کو بغیر کسی بغیر کسی جانچ کے وہ بیماری پکڑ لیا مگر پیتھولوجی والے سے دلالی شام میں کیسے آئے گی جو کہ ایک کروڑ کا بنگلہ بنایا ہے سارا پیسہ بینک کا ہے اور ہر مہینے اس کو بینک کو پیسہ دینا ہے ڈاکٹر بننے کے بعد کلنک میں کوئی روپیہ کا درخت نہیں لگا دیتا ہے کہ ڈیلی آگے بیٹا گردی پہ اب پھر روپیہ توڑ کے جھولا میں بھرا اور شام میں گھر چلا گیا نہیں نہیں مریضوں کو دیکھنے کے بعد اس کی فیس سے ہی پیسہ آئے گا اب مریض آئیں گے اس سے پیسہ آئے گا مگر یہاں مریض آتے ہیں پچیس سے ہے کہ پچاس اور یہاں خرچ ہے اس کا ایک سو مریضوں کی فیس کے برابر جو کہ مکان بھی انسٹرولمنٹ کا ہے اور گاڑی بھی وہ بینک سے قرضے پر لیا ہے ان کا بچہ بھی امریکہ میں پڑھتا ہے تو کیا ہوگا اب وہ آدمیت کا لباس اتار کے پھیک دیتا ہے اور سامنے والے غریب سے کہتا ہے کہ تیری بیمی کی نارمل ڈیلیوری نہیں ہوگی اسے سیزرنگ کرنا ہی پڑے گا جبکہ وہ بندہ جانتا ہے کہ نارمل ڈیلیوری پوسی بھول ہے مگر جو کہ مکان دکان کی قسط کیسے ادا کرے گا اس لیے اب وہ جھوٹ کا لباس پہنتا ہے اور کہتا ہے بچہ بھی مرے گا اور پھر یہ عورت بھی مر جائے اس کی ماں بھی مر جائے گی اور سیزرنگ کروانا ہوگا وہ غریب ہاتھ جڑتا ہے مگر یہ مانتا نہیں لے جاؤ جہاں مرنے دو اب وہ زمین بیچ کے لاکے دیتا ہے اور یہ سیزرنگ کرتا ہے یہ کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر ہے جو غریبوں کی زمین بیچوا کے اپنے آسیانے کی قسط بھرنا چاہتا ہے جو دوسروں کو مقروض بنا کے وہ اپنی گاڑی کی قسط ادا کرنا چاہتا ہے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر ہے مگر آدمی نہیں ہے تو ڈاکٹر بننا اور ہے آدمی بننا اور ہے انجینئر بننا اور ہے آدمی بننا اور ہے تو ابھی لوگ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں کوئی آدمی نہیں بننا چاہتا اسلام جس پوائنٹ پہ زور دیتا ہے وہ ہے آدمیت پہ زور دیتا ہے آدمی بنے انسان بنے علم اکنور کا نام ہے علم روشنی کا نام ہے نالیجز لائیٹ نالیجز پاور علم طاقت کا نام ہے علم روشنی کا نام ہے روشنی وہ جو اندھکار کو دور کر دے روشنی وہ جو آدمی کی زندگی کی راہوں کو روشن کر دے روشنی وہ جو رائٹ اور رانگ میں ڈیفرنشیٹ کرنے کی کیپیسٹی عطا کر دے علم میں وہ ہے جو ایک آدمی کو آدمی بنا دے اور جو جو حیوانی خسلتیں ہیں جانوروں جیسی وہ ساری خسلتوں کو دھیرے دھیرے ایوائیڈ کر دے یہاں تک کہ آدمی وہ ہے جو اپنے سے دوسروں کو لاب پہنچانے والا بنے ہانی پہنچانے والا نہ بنے آدمی کی تعریف ہے کہ اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے لقصان میں پہنچایا جائے یہ ڈاکٹر کی صورت میں لوگ دلال بن رہے ہیں انجنئر کی صورت میں لوگ دلال بن رہے ہیں انجنئر ہیں غلط ریپورٹنگ کر دی پیسے لے لیا اور ساپ پول گرے چاہے مکان گرے جس طرح مور بھی میں پول گرا اور کتنے لوگ مر گئے بہت سارے اسکول کے مکانات گر رہے ہیں بچے مر رہے ہیں اس سے کیا مطلب ہے انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں تمام سریعہ بالو سیمنٹ سب سولیٹ لگا ہے مکان رہنے کے قابل ہے پیسہ لیا چل دیا چاہے دو سال کے بعد مکان گر کے ہونا جائے یہ انجنئر ہیں جو دوسروں کی لاشو پہ اپنا مکان بنانا چاہتے ہیں تو اگر تاسبوریوی طرح سے کہا ہوں میں بچوں کو پڑھایا اور اسی کا جنون 99 فیصل لوگ کے دماغ میں ہے یہ ہے موزن مگر چاہتا ہے کہ میرا بچہ انگریزوں کا غلام بن جائے میں ہوں مسجد کا امام مگر میری تمنا ہے کہ میں امامت کے لئے بھٹکتا ہوں دربدر اور امامت کی نوکری کی کوئی گارنٹی نہیں کب یہ مختدی اس کو نکال دے میرا بچہ سلیل لہو بلکہ میرا بچہ اسکل میں پڑھے گا انجنئر بنے گا بمبئی کی کمپنی میں کام کرے گا پچاس در مہینہ کمائے گا آرام سکھا پی لے گا چاہے کوئی قرآن پڑھنے والا رہے نہ رہے بہت دوسرے مولوی رہیں گے جو پڑھا دیں گے نماز پڑھا دیں گے مگر میرا بیٹا نہیں پڑھے گا اگر یہی سوچ ہر امام کی ہو جائے تو آنے والے وقت میں مسجد کے مصطلح پر امام نہیں ملے گا آنے والے وقت میں ازان دینے والا نہیں ملے گا آنے والے وقت میں بچوں کو درسکہ میں بیٹھ کر پڑھانے والا نہیں ملے گا کیونکہ کوئی مولوی اپنے بچوں کو پہائے گا ہی نہیں سب کے دماغ میں یہی رہے گا کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے انجینئر بنے اور کون زلیل اور رسوہ ہونے جائے اس لیے ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ عالموں کو اتنا سمان دیں اتنی عزت دیں کہ کوئی اپنے بیٹے کو جب پڑھانے کے لیے درسکہ کے سیلیکشن کا سوال آ جائے تو پھر انجینئرنگ کالیج کو بعد میں سیلیکشن کرے پہلے مدرستور رسول کا سیلیکشن کرے کہ میرا بیٹا اگر امام بنا تو تنخابی پچیز زر پر مہانہ ہوگی اور ہاتھ اور پاؤں بھی چوما جائے گا اور عبادت اور ریاست بھی ہوگی اس کا مطلب ہے کہ اس شعبے میں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے اگر ہم میدان میں آگئے عالموں کا سمان شروع کیا تو پھر عالموں کی گھٹی ہوئی تعداد کم ہوگی عالموں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی ور نہیں تو جس حال میں ابھی ہم ہیں اس حال میں عالم کا بننا مشکل ہو جائے گا چونکہ عالم بنانا کوئی نہیں چاہتا جب مولانا نہیں بنانا چاہتا تو عام آدمی سے میں کیا امید رکھو وہ اپنے بچوں کو عالم بنائے گا وہ تو ٹھیلہ چالک وہ تو مزدوری کرنے والا وہ تو رکشہ چالک ہے وہ دوسروں کے کھیت میں مزدوری کرنے والا گائے چرانے والا ہے انہی گائے چرانے والوں کے بچے مدرسوں میں بھی لگا رہے ہیں یہ ٹھیلہ چالک جو پاس پیسہ نہیں ہے ان کے بچے بھی لگا رہے ہیں اگر ان کے بچے پڑھنے لکھنے کے بعد اب وہ اپنے باپ کو مزدوری سے ہٹائے گا اپنا بھوز کے گھر کو پختے کے مکان میں تبدیل کرے گا وہ قوم کا درد لے کے گھومے گا وہ مسجدوں اور مدرسوں میں نوکری کی پرواہ کیے بغیر وہ حق بولے گا وہاں تو درست آیا گا اگر میں نے شراب کی مزمت کی اور مسجد کا متولی شرابی ہے تو جمعہ کے دن میں خطاب کرو اثر سے پہلے ہی ہے مجھ کو نکال دے گا بولڈ نیسر ہی آپ آئے گا جو ساری زندگی دوسروں کی گائے چھرایا ہو جو دوسروں کے کھیت میں پسنی اور کتا لکے کمایا ہو اور اس کے بیٹے جا کے درستگاہوں میں پڑھنے کے بعد وہ چھٹایا کہ عرب پتی کے سامنے وہ حق بولے چاہے امامہ چھوٹے چاہے ملازمہ چھوٹے نہیں ہوگا ایسا اس کے لئے بنیاد کا مضبوط ہونا ضروری ہے ماباپ کا تبند ہونا ضروری ہے اعلیٰ خاندان کے مالدار لوگ اپنے بال بچوں کو ترسکاہ اسلامی میں پڑھائیں تب حق کو حق بولنے والا رہے گا اور قاتل کی بزمت کرنے والا دنیا میں رہے گا اور یہ جو ڈاکٹر کی صورت میں جانور نظر آ رہے ہیں جو ماباپ کی توہین کر رہے ہیں جو سماج میں صرف عشق بازی کر رہے ہیں جو تلالی کر کے مکان بنانا شاہتے ہیں یہ وہ ہے جس فیکٹی سے انسان ڈاکٹر کی صورت میں جانور پیدا ہو رہے ہیں جس فیکٹی سے انجینر کی صورت میں جانور پیدا ہو رہے ہیں یہ تو ترسکاہ اسلامی مدرسہ ہے جہاں پہلے دل سے لے کے بخاری شریف پڑھنے کے آخری دن تک یہ بتایا جاتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ رائٹ ہے یہ رانگ ہے یہ لیکل ہے یہ لیکل ہے کہاں بتایا جاتا ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے انسان بنانے کا فارمولا مدرسے کی چٹائی پہ بندوں کی گھٹی میں پلایا جاتا ہے یہ فیکٹی جب تک آباد تھی ہندوستان کا راجہ اورمزیب بھی عالم اور حافظ قرآن تھا یہ فیکٹی آباد تھی تو ٹیپو سلطان جیسے عالی میں دین وہ اثر کی نماز سنت غیر ملکتہ بھی کافروں کے ساتھ میتان جنگ میں لڑتے ہوئے نہیں چھوڑتے تھے نماز تحجد بھی تضانہ ہوتی تھی وہ راجہ بھی تھا اور اسلام بڑا عابد و زاہد بھی تھا اور جب یہ مدرسہ آباد تھا تو ہر گلی کوچے میں ولی قطب عبدال ملتے تھے ان کے مزارات آج جو تہلی کی سرزمین میں ہے یہ وہی تہلی ہے جہاں گلی کوچے میں ایک 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 ا دوبارہ سماج میں حق نہ حق کے پیچھ تمیز کرنے والے پیدا ہو دوبارہ سماج میں انسان پیدا ہو تو اسے انسان بنانے والی فیکٹی مدرسہ کو آباد کرنا ہوگا جس دن یہ فیکٹی آباد ہوگی اور پروڈیکشن زیادہ ہونے لگا تو ڈکیتوں کی تعداد گٹے گی شریفوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت نارے تکبیر نارے رسالت میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے جو بال بچے کافیروں کے نقش قدم پہ چلے ہیں جس کی وجہ سے آج مدرسہ اجڑ رہا ہے کوئی پڑھانے والا نہیں ہے صرف اس لئے کہ ان کے دل دماغ میں ہم نے یہی بتایا ہے کہ دنیا میں عزت سے جینے کے لیے نوکری ضروری ہے دنیا میں عزت کے ساتھ جینے کے لیے ڈاکٹر انجینئر بننا ضروری ہے اچھا مکان اچھا گھر اچھا کھانے کے لیے نوکری کرنا ضروری ہے ہم نے نوکری کا مساج دے دیا ہم نے بچوں کو غلامی کا مساج دے دیا ہم نے پڑھنے کا مقصد ہی نہیں بتایا کہ پڑھنے کا مقصد ایک جنتی بننا پڑھنے کا مقصد شریف انسان بننا پڑھنے کا مقصد اپنے سے دوسروں کو لاپ پہنچانا ہانی نہیں پہنچانا پڑھنے کا مقصد سماج کا ایک ذمہ دار فرد بننا پڑھنے کا مقصد کامیاب باپ کامیاب اولاد کامیاب بھائی کامیاب پڑوسی بننا یعنی ماں کی گوث سے لے کے قبر کی گوث تک ہر تدم پہ اسلام رہنمائی کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے جو اسلام کو نہیں پڑھتے ہیں وہ صرف ظاہری ہاؤ بھاؤ پہ زور دیتے ہیں کوئی صرف جلوس کا جھنڈا اٹھائے ہوا ہے اور اسی کو اسلام سمجھ رہا ہے کوئی بارہنی کا کھچڑا لیے ہوا ہے گیارہنی کا کھچڑا لیے ہوا ہے اسی کو اسلام سمجھ رہا ہے کوئی جمعہ جمعہ مسجد میں جا کے ٹوپل آ کے جاتا ہے اسی کو اسلام سمجھے ہوا ہے ڈاکٹر رام کرشن راو جو ایک پرہمن ہے ایک ہندو ہے اس سے پوچھے اس نے مصطفیٰ کو کیسے سمجھا ہے اس سے پوچھے اس نے اسلام کو دنیا بھر میں اسلام کا امپیکٹ ہوا اس کو انہوں نے اپنی زمان میں کیسے ادا کیا ہے ہمارے پال بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں مگر کوئی اس کو بتاتا نہیں کہ پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے ہم مر کیوں جاتے ہیں ڈاکٹر بننے کے بعد کیا ہوگا اگر یہی ہوگا پیسہ کمانا کھنا پینا مر جانا اس سے بہتر تو گاؤں دیہات کے بعد مزدور ہے جو روزانہ آٹھ گھنٹ ہوتا ہے ایڈ ہو کہ حلال تین سو روپے کماتا ہے اور حلال کھا کے پال بچوں کی پرورش کرتا ہے اور آکٹر بننے کے بعد وہ حرام کی طرف نگاہیں نہیں دوڑاتا ہے کہ غریبوں کو زمین بیچوا کے اس کے پیسے سے محل امیر کیا جائے وہ کام تو نہیں ہوتا ہے حرام کے پیسے سے نطفہ تیار ہو تو پال بچوں کی سوچ بھی نپاک ہو جاتی ہے اور حلال کا پیسہ جو بدن میں جاتا ہے اس سے دل روشن ہوتا ہے اس سے خیال روشن ہوتا ہے اس سے سماج روشن ہوتا ہے اس سے آنے والی نسلیں روشن ہوتی ہیں آیا ہے کتابوں میں کہ حرام کھا کے کوئی کعبہ کا گلاف پکڑ کے دعا کرے وہ دعا قبول نہیں ہوگی چونکہ دعا کی قبولیت کے لیے حلال شرط ہے اور حرام کھا کے کوئی کعبہ کے اندر بھی خوش کے دعا کرے دعا قبول نہیں ہوگی اور کوئی حلال کھا کے کعبہ کو نہ جا سکے حد فرض نہیں ہے وہ اپنے محلی کی مسجد میں حلال کھا کے دعا کرے بزرگوں نے کہا ہے کہ حرام کھا کے جو دعا قابہ میں قبول نہیں ہوگی وہ حلال کھا کے تمہارے محلی کی چھوٹی سی مسجد میں دعا قبول ہوں دعا کی قبولیت کے لیے حلال غزہ شرط ہے دعا کی قبولیت کے لیے پرتے میں رہنا ضروری ہے آیا ہے کتاب میں کہ جس قوم کی عورتوں کے پایل کی آواز پازیب کی آواز اجنبی مردوں کے کان میں جائے اس قوم کے مردوں کی دعا کو اللہ رد کر دیتا ہے جس قوم کی عورتوں کے پازیب کی آواز پازیب کی چھنجھنا ہٹ اجنبی مردوں کے کان میں جائے جس قوم کی عورتوں کے سر کے بال اجنبی مردوں کے سامنے کھلے رہے جس قوم کی عورتوں کی زبان اجنبی مردوں کے سامنے کھلی رہی جس قوم کی عورتوں کے بدن سے حیاء کی چادر ختم ہو جائے اس کا مرد قابہ کا غلاف تھام کے دعا کرے دعا نہیں قبول ہوگی دعا کی قبولیت کے لیے اور کونکہ پردے میں رہنا ضروری ہے دعا کی قبولیت کے لئے حلال روسی ضروری ہے اللہ رب العزت دنیا چلاتا ہے اللہ تعالی آج دنیا کو نہیں پیدا کیا ہے یہ آسمان زمین کے بنے ہوئے کرونوں سال ہو گئے انسان کی تاریخ ہے دس ہزار سال کی جناب آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک بمشکل تمام دس سے لے کے بارہ ہزار سال یہی انسان کی تاریخ ہے مگر یہ کائنات کی تاریخ یونیفرس کی جو ہششی ہے وہ کرونوں سال کی ہے یہ آسمان کرونوں سال پہلے بنا ہوئے اور پھر انسان سے پہلے جنات کی آبادی تھی انسان سے پہلے فرشتوں کی تقلیق ہوئی ہے یہ انسان بعد میں پیدا ہوا جس کی تاریخ ہے دس ہزار سال کی ہے جناب آدم علیہ السلام سے جناب ابراہیم علیہ السلام تک تین چار ہزار سال جناب ابراہیم علیہ السلام سے لے کے اب تک پانچ چھے ہزار سال بس یہی ہے انسانیت کی تاریخ کائنات کی تاریخ بڑی جٹیل ہے اور پھر ڈاپٹر آئنسٹائن نے کہا تھا کہ دس لاکھ سال بھی کسی بندے کو میسر ہو جائے تو وہ کائنات کے اور اور چھوڑ کا پتہ نہیں لگا سکتا ہے تا یونیورسیج مشٹری یعنی یہ کائنات ایک راز ہے سائنس دانوں نے جو کچھ بھی جانا ہے جتنا کچھ کہا ہے وہ معلومات کا صرف ایک پرسنٹ حصہ ہے اگر آس سائنس دان کہتا ہے کہ آسمان کا سورج تھیرا ہوا ہے زمین اس کے اردے گرد گھوم رہی ہے مگر دو سو سال کے بعد سر فریڈک ویلیم ہرشل پیدا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کوپر نیکس کا فرمولہ غلط تھا سچ ہی ہے کہ سورج ایک چوبیس ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے انجان ٹھکانے کی طرف دھوڑ رہا ہے اور زمین اپنی جگہ موشن لیس اور ٹھہری ہوئی ہے تو سائنس دانوں کا فرمولہ عدلتا پتلتا رہتا ہے ایک بولتا ہے مہوے گردش ہے اور ایک بولتا ہے ساکین ہے تو اس کے فرمولے میں کوئی دم ہے اگر بولتا ہے کہ میں چاند پہ چلا گیا اس میں بھی کوئی دم نہیں کہ چاند پہ گیا ہے ایک نہیں گیا ہے یہ سارا کاربار جھوٹ کا ہی چل رہا ہے اب بولتا ہے سورج پہ جا رہا ہوں سورج تو آکھ کا گولہ ہے سورج یہاں سے کئی ہزار کلو کئی کروڑ میل دوری پہ ہے تو یہاں بدن جلتا ہے اگر دوڑی دھوپ تیز ہو تو پاؤں جلنے لگتا ہے اور کروڑوں میل کی دوری پہ اب جو یہ ہندوستان کے چند مہاتھی کہتے ہیں میں سورج پہ اب جا رہا ہوں چاند پہ جھنڈا گاڑ دیا ہے اب سورج پہ جاؤں گا جاؤ تم بھی جلے گا تیرا نیتا بھی جل کے راک ہو جائے گا وہ تو سورج تو ایک آگ کا گولہ ہے اس پہ کوئی جاہی نہیں سکتا ہے جو آسمان پہلا آسمان ساتھوں آسمان سب کی مٹائی پانچ سو سال کی مصافت کے برابر ہے یہ جو دنیا میں ہنگامہ ہے کہ چاندہ چاند پہ گیا وہ گیا کہ نہیں گیا کون دیکھ رہا ہے کہ اتنی دوری پہ آسمان ہے ہوائی جہاں چالیس ہزار فٹ کی بولندی پہ اڑتا ہے اس کے پاوجود آسمان دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جس طرح یہاں زمین سے آسمان کو دیکھتے ہیں اس تیہی دوری ہوائی جہاں سے آسمان کے لگتی ہے اور جب آسمان کے برابر ابھی پہنچ جائے تو لگے گا کہ آسمان یہاں سے کئی ہزار کلومیٹر دوری پر ہے تو پھر یہ چاندہ یان کو آسان پہ لے جانا اور پھر وہاں جا کے کھیتی کرنے کا پلان بنانا اور وہاں جا کے گھر بنانا یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی نے بولا کہ چورت گھوم تھیرا ہے زمین گھوم رہی ہے اور دوسرے نے بولا کہ سورج مہوے گردی سے زمین ٹھیری ہوئی ہے تو جب اس کو خود اپنے فرمولے پہ اتمنان نہیں ہے تو اگر کوئی بولتا ہے کہ میں چلا گیا اس کے فرمولے کو کیسے مانا جائے گا بات وہی سچ ہے جو قرآن نے کہا بات وہی سچ ہے جو مصطفیٰ نے کہی بات وہی سچ ہے جو خدا کا کلام ہے اس سے ہٹ کے کوئی بولے تو اس میں جھوٹ کا احتمال ہے اللہ کہتا ہے وَشَّمْسُ وَتَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَا زَالِكَ تَقْدِينُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یا سورج اپنے ٹھکانے کی طرف مہمِ گردیش ہے سورج کے بسم نہیں کے چاند کو پکڑ لے اور رات کے بسم نہیں کے دل پہ چڑھ جائے یہ سب اپنے اپنے مدار پہ مہمِ گردیش ہے تو قرآن کہتا ہے سورج مہمِ گردیش ہے اب قیامت آ جائے گی سائنس کا فرمولا اُلٹتا پُلٹتا رہے گا مگر بات وہی سچی رہے گی جو خدا لے گئی وہی فرمولا پرفیکٹ ہے جو قرآن نے کہا ہے اس لئے اگر چاند کے قریب کوئی جا سکتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں چاند پہ جانے کے بعد یہاں آنے کے بعد وہ بڑھ بڑھ آئے گا نہیں کہ اب میں نے جھنڈا گاڑ لیا اب میرا بھگوہ جھنڈا وہاں گڑے گا نہیں بلکہ اگر سچائی کچھ ہے کہ چاند کے قریب کوئی چلا جائے تو سچائی وہی ہے جو سب سے پہلے چاند کے قریب جانے کا دعویٰ کیا وہ امریکہ کا نیل آرم اسٹرانگ تھا اور اس کے دعویے میں کچھ سچائی تھی کہ چاند کے بہت قریب گیا مگر جب وہاں سے لوٹا ہے یہ نہیں بولا ہے کہ کریشنیٹی کا جھنڈا گڑے گا یہودیت کا جھنڈا گڑے گا نیل آرم اسٹرانگ امریکہ کا دانشور سائنز دا وہ کہتا ہے کہ میں جب چاند کے قریب گیا تو جو آواز میں زمین کی مسجدوں سے آج میں سن رہا ہو یہی آواز میں نے چاند کے قریب سنی ہے تو نیل آرم اسٹرانگ بولا نہ وہاں یہودیت کی بات ہے نہ وہاں کریشنیٹی کی بات ہے وہاں بات تو اسلامی ذابطے فارمولے کی ہے نارے تبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت مذہبِ اسلام شانِ رسالت کا مکرین وہ فارمول دیل آرم اسٹرانگ میں جب مسجدوں کی آواز سنی تو کہا یہ کونسی آواز کہا گیا یہ نمازِ پنجگانہ کے لئے بلانے والی آواز ازان کی آواز ہے وہ کہا یہ آواز تمہیں نے چاند سے سنی اور اگر یہی بات ہے تو مذہبِ اسلام ہی حق ہو سکتا ہے اسلام لانے والا پیغمبر حق ہے کہ دنیا کا وار ہے کہ چاند کے قریب جانے والا نیل آرم اسٹرانگ جب سچائی کو جان گیا کہ اسلام حق ہے نماز حق ہے ازان حق ہے قرآن حق ہے اسلام حق ہے تو دنیا کا وار ہے کہ میں نے حق کو قبول کیا تو نیل آرم اسٹرانگ کا علمہ پڑھا مصطفیٰ کے غلاموں میں شابیل ہو گیا اس لئے وہ باتیں جھوٹ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وہاں یہ لہرہ دنگے تو وہ لہرہ دنگے چاند کے قریب جو جائے گا وہاں سے آکے یہی بولے گا حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم ہے وَمَلِيْهِ تِلْآرَا ہمارا نبی یعنی چاند سے زیادہ خوبصورت مصطفیٰ ہے وچاند صورت مصطفیٰ کے حسن کے خیرات لے کے مسکرا رہا ہے اس لئے اسلام حق اور سچ ہے سائنس کو پڑھنے دے جہاں اچھے اسکولر کی تعداد میں اضافہ ہوگا مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا یہ لچے لفنگیں ہیں دلی کے بنارس کے جو کہتے ہیں مصطفیٰ کے خلاف ان کی شادی کے خلاف لے کے میٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں سرکار دو جہاں کے کوئی گھریلو میٹر کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اسے کیا خبر کہ مصطفیٰ نے دنیا کو کیا دیا اسے کیا خبر کہ حضور کے ہر کام میں حکمتوں کا کتنا سمندر پینہا ہے یہ تو صرف دشمنی کا چشمہ آنکھ میں لگایا ہے اسی طرح کی باتیں وہ دوسروں کے سامنے رکھتا ہے اپنے مفاد کی خاتیم اسلام کو گالی دائیں اور اسلام مخالف لوگوں کے بیٹھ وہ ہیرو بن کے چمک جائیں اور ہمارے لوگ بھی فوراں سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کوئی چٹہ چہرہ چمار اگر نبی کو گالی دے تو سارے لوگوں کا سلک پہ آنا ضروری نہیں ہے اس چھوڑے چمار کو ہائی لائٹ کرنا ضروری نہیں ہے وہ تو جانتا ہے سستی شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اسلام کے پیغمبر کو گالی دیا جائے مگر معلوم ہے اسے اس کے میں جھوٹ بول رہا ہوں مگر چونکہ مجبوری اس کی ہے چند پیسے کبانا ہے اس کو سستی شہرت حاصل کرنی ہے اس لئے ہمارے پیغمبر کے خلاف بولتا ہے اب کوئی کمینہ بولتے ہاتھ بات ہم اس کے خلاف بولنا ہے اب کوئی بندریہ بولے ساب بمبئی کے کسی سبندر کے کنارے ہم اس کے خلاف بولے نہیں اگر کوئی پاوزن آدمی کوئی پہا لکھا آدمی کوئی پہا لکھا آدمی میرے پیغمبر کے خلاف بولتا ہے تو پھر ہم اس کا دندان شکن جواب دیں علمی طور پر کوئی لچہ لفنگا مچھیرہ کوئی مچھلی کا مارنے والا کوئی قصیص اور رضی یہ پیغمبر کو گالی دے تو ہم کان بند کر کے چلے جائیں اور نظر رکھے کہ کس نے کیا کہا ہے اور پھر بھول جائیں کہ اس آدمی نے کچھ کہا ہے نہ بیان بازی ہو نہ اخبارات میں کہیں نہیں اور خاموشی کے ساتھ جب وہ سمجھے کہ مسلمان نے نوٹیس نہیں لیا تو ہمارا کوئی ادنا آدمی جائے تنہائی میں اور پھر اس کان کی مالیش کر کے اس کو ایک ہاں دو انچے چھوٹا کر دیں اور کہتے خبردار مصطفیٰ کو گالی مت دینا اور مصطفیٰ کی گستاقی کرنے والوں کی یہی سزا ہے جہاں خاموشی سے ایک دو آدمی چھٹے پھر کوئی تیسرا ہمت نہیں کرے گا جنہا بات یہاں تو جو کام کرنا بیان بازی کر کے اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے آج پچھتر سال سے یہ امریکہ اور اس کے یہودی یہ یہودی فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں کوئی چھٹا کمی نہ نہیں بولتا کہ پچھتر سال سے تم نے ان کی زمین پر غاسبانہ قبضہ کیا ہے تم یہاں سے چھوڑو یہ مظلوم ہے اپنے حق کی لائی لڑ رہا ہے ان کی خاطر کئی لاکھ فلسطینی شہید ہو گئے یہ ہمارا قبل اول ہے یہ ہماری وجود کی لڑائی ہے اس پر روزانہ راک دل ظلم ہو رہا ہے تو اگر یہ غصے میں آ کر کے راکٹ چھوڑا ہے پچھتر سالہ ظلم سہنے کے بعد تو کوئی بولنے والا نہیں ہے اور پچھتر سال سے جو اتیہ چار کر رہا ہے جو ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف کوئی نہیں بول رہا ہے اور یہ اپنے حق کی لڑائی کے لیے غصے میں آ کر انہیں وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اگر راکٹ چھوڑتا ہے تو اسے آتنگوادی کہا جا رہا ہے آتنگوادی تو کہتا ہے کہنے دے اتنا سن لیجئے آپ فلسطین کی زمین نبیوں کی سرزمین امام الامبیاء کی امامت کی سرزمین فلسطین کی سرزمین جنابِ ابراہیم کی سرزمین فلسطین کی سرزمین جنابِ اسحاق کی سرزمین فلسطین کی سرزمین جنابِ زکریہ جنابِ یہیہ جنابِ لودھ کی سرزمین امبیاء مرسلین کی سرزمین یہ مسلمان جب سے وہاں کہ ان کا لباس دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کا لباس یہودیوں جیسا ان کا کردار کرشنوں جیسا اور یہ چلے ہیں معاپی ٹبلِ اول کو آزادی دلانے کے لیے یہ ان کی بدعملی کی سزا ہے کہ اسرائیل اس کی کردن پر مسلط ہے اور جس دن غازہ اور فلسطین کے مسلمان سچ مچ مصطفیٰ کے غلام ہو جاؤں ہیں اور سر سے لے کے پاؤں تک دقوہ پہزگاری کا نمونہ ہو جائے تو سات ہزار راکٹ دھاگنے سے وہ کام نہیں ہوگا جو کام ایک نعرے تکیر کی ستہاری کی بن جائے گا چونکہ مصطفیٰ کی پشارت اس کے ساتھ ہے حضور نے کہا کہ ایک گروہ لڑتا رہے گا یہاں تک کہ وہی گروہ فاتح ہوگا کامیابی اس کے قدم چومے گی اس لئے ایک قوم مسلم تو نرفس مت ہو جا مرنا تو ہے ہی جو ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں وہ تو جنت کے مہمان بن رہے ہیں جو ہماری عورتیں شہید ہو رہی ہیں وہ تو شہید بن کر وہ جنت کی مہمان بن رہی ہیں جو ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں مگر وہ کافر اپنی خیر بنائے کہ یہاں بم سے مر رہا ہے آگ میں جل رہا ہے مرنے کے بعد مہا سنگھوں سال کی جہنم تیار ہے وہاں کی آگ میں جلتا رہے گا اس لئے ان کافروں کی مسلمانوں کی شہادت پر تر سے نہ کھائیں بلکہ ان کافروں کو سمجھے اس کا کیا ہوگا جو دنیا میں سلیل رہا آج ستر سال سے پہلے